کہ اس ملک کو انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسمنٹ لانے کے لیے ایز اپوزٹو پاکستانی ہیں اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آج شکے ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہیں سب کا ہم آپ کے لیے پروپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سب بنے رہی ہیں یہ کومنٹ انہوں نے کیا ہے اور یہ جو چھوٹا سا کومنٹ آخر میں انہوں نے فرمایا نا کہ جی وہ جو بھارتی ایمبسیز ہیں وہ بڑی پرویکٹیو ہیں لیکن ہم اس طرح کام نہیں کر رہے ہیں اس ایک جملے نے اس وقت اب کیا صورتحال پیدا کر دی ہے اب میں در آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ کی سکرین کے اوپر اس وقت جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جناب زی نیوز ہے زی نیوز کے اوپر ہیڈ لائن لگی ہے عمران خان صاحب کی عمران خان ایکسپریسز اس پلیجر اوور آپریشنز آف پاکستان ایمبسیز ابراڑ یہ پاکستانی ایمبسیز کے حوالے سے ہمارے کپتان نے جو ہے نا وہ ان کا ریزلٹ کارٹ نکالا ہے جس کو اس وقت زی نیوز بھارت کا جو ایک ویب سائٹ ہے اور آپ جانتے ہیں بڑا مشہور نیوز چینل ہے ان کا وہ کس طرح پیش کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ایمبسیز کو لطاڑ کے رکھ دیا کیونکہ آپ جناب بھارت کے حوالے سے بھارت کے مقابلے میں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے اس کی وجہ سے آپ سنٹیمنٹ کیا ہے میں ابھی آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں یہ آپ نے زی نیوز دیکھا یہ ہے جناب انڈین ایکسپریس انڈین ایکسپریس کے اوپر بھی exactly وہی ہی ہیڈ لائن کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی ایمبسیز کے حوالے سے بڑا ڈسپریشن شو کی ہے اور اس کو کمپیر کرتے ہوئے انڈین کاؤنٹر پارٹس کے حوالے سے کہ جناب بڑا پرو ایکٹف کام کر رہے ہیں تعریف کی ہے انڈین ایمبسیز کی پاکستانی ایمبسیز کے حوالے سے اور یہ این آئی ہے ان کی نیوز ایجنسی جہاں سے بیسکلی یہ خبر شروع ہوتی ہے انڈین ایمبسیز ایبراڈ ویری پرو ایکٹف ان برنگنگ انویسمنٹ سیز عمران خان اب اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے جو میری اپنے چند سورسز کے تھو میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اس قسم کے اجلاس جو ہوتے ہیں یہ پبلک ڈومین کے لئے نہیں ہوتے ہیں اس کو پبلک ڈومین سے دور رکھا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ نے کچھ کہنا بھی ہے اپنی ایمبسیز کے حوالے سے اپنے ایمبسیز اپنے سفارت کاروں کے حوالے سے اگر آپ نے ان کی کوتاہیاں کمیاں کچھ بھی ہوتی ہیں یہ ایک روٹین کی بات ہے یہ کتنا کوئی نکھا کام نہیں یہ روٹین کے کام ہے پولیس ہو جائے مختلف محکمے ہو جائیں آپ نے کچھ بھی کرنا ہے آپ نے یہ بند کمرے میں کرنا ہوتا ہے اپنے سفارت کاروں کو لاکہ پوری دنیا کے سامنے اس طرح زلیل نہیں کرتے آپ ایک بات دوسری بات یہ جو مجھے فیڈبیک مل رہا ہے کہ ایمبسیڈرز کا جو مرال ہے وہ اتنا ڈاؤن ہوا ہے اس ساری انٹریکشن کے بعد جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ ہم نے یہاں پہ مختلف جگہوں کے اوپر جا کے ہم نے وہاں مثال کے دور پہ امریکہ ہے یا انگلینڈ ہے یا کسی بھی ملک کے اندر پاکستانی سفارتکار ہے اب وہ کسی ایسی ایسے اجلاس میں جائے گا ایسی کانفرنس میں جائے گا جہاں پہ سامنے انڈین ایمبسیڈر بھی بیٹھا ہوگا ہوتے ہیں ایسے کئی اجلاس ہوتے ہیں تو اس کی عزت آپ نے اس انڈین ایمبسیڈر کے سامنے اب کیا رکھ دی ہے اس کے سامنے اب وہ کیا آپ کی عزت رسپیکٹ کرے گا وہ تو یہی کہے گا یار تمہارے تو ملکہ وزیراعظم اب تمہارے اپنے کام سے خوش نہیں ہے یہ تو حال ہے تم لوگ تو کیا تمہاری عزت کرنی ہے اور یہ آپ کے خیال میں یہ خبر جو ہے جو ابھی میں نے تھوڑے دے پہلے آپ کو دکھائی ہے صرف انڈین ویبسیڈز کے اوپر رہے گی یہ پوری دنیا میں یہ کلپ چل رہا ہے یہ پوری دنیا کے اندر یہ نیوز اسو کے ہاں پہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے وزیراعظم نے اپنی ایمبسیڈر کے اپنے ایمبسیڈر کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ ایمبسیڈر یا ایمبسیڈر جو ہیں وہ بڑا پرفیکٹ کام کر رہی ہوں گی لیکن اس کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ تھا چند ایمبسیڈر کی جانب سے جو فیڈبیک آیا ہے اس کے مطابق جناب پانچ سو چالیس لوگ جو اس زم کے اندر کام کر رہے ہیں کیا وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں وہ سارے کے سارے چور ہیں وہ سارے کے سارے ناہل ہیں تو جو پرابلم تھے جن لوگوں کے ساتھ ایشو تھا آپ ان کو سپیسیفکلی بلاتے ہیں اور آپ ان کو ڈانٹتے ہیں اور وہ بھی پبلک ڈومین سے ہٹا کے دوسری بات یہ کہ ایک امپریشن آنا شروع ہو گیا ہے کہ دراصل میں آپ اپنی گیلگری کے لیے کھیل رہے ہیں آپ کے بینون ملک کے ووٹر بیٹھا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا یہ اس کو کنزوم کر رہے کے لیے اس کی خوشی کی خاطر جو ہے وہ یہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ جو ریسنٹلی ابھی الیکٹرونک ووٹنگ کا بھی جو سلسلہ ہے کہ جی ای ووٹنگ کے ذریعے بینون ملک پاکستانی بھی یہاں پہ ووٹ دیں میں جانتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بینون ملک رہتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن آپ کا ووٹر آپ کی سیاست سے بہت بڑھ کے ہے یہ پاکستان پاکستان کو شرمدہ مت کریں وہ جو آپ کے سفارتکار ہیں آپ کے ایمبیسیڈرز ہیں وہ پاکستان کے سفیر ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے سفیر نہیں ہیں یہ آپ کا سوشل میڈیا کا کوئی لڑکا نہیں بیٹھا آپ پاکستان کے باہر جس کو آپ نے فون کیا اور اس کے ایسی کی تیسی پھیر دیا کہ تم تو کوئی کام ہی نہیں کرتے کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی تو کوئی پوزشن ہی نہیں ہے میں جانتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے چانے والے جو ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے ان کے لئے بڑی والنٹرنگ کرتے ہیں دبائی شبائی وغیرہ میں سب پورا نیٹوک پتا ہے مجھے پورا نیٹوک پتا ہے میرے پاس اس حوالے سے بھی بڑی اندر کی خبریں ہیں میں کسی دن وہ بھی شیئر کروں گا لیکن وہ آپ کا سوشل میڈیا ہینڈلر ہے پاکستان کا وہ پاکستان کا سفارتکار نہیں ہے کہ آپ نے اس کو لپڑ مار دیا آپ نے اس کو ڈانڈ دیا آپ نے کچھ بھی کہہ دیا یہ پاکستانی سفیر ہیں جس سے آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا اس کی ٹیبل کے اوپر پڑھا ہے اس سے آپ کو ریسپیکٹ سے بات کرنی پڑے گی آپ جس طرح بیوروکریٹس کے ساتھ یہاں پہ اب آپ نے گلی بولنوں کے اندر سڑکوں پر لڑنا شروع کر دیا ہے اس طرح آپ نہیں بات اس میں کوئی ہیرویزم نہیں ہے ایک بات دوسری بات آئیے جو مزید ڈیٹیلز جب یہ اجلاس ہو رہا تھا شاہ منود قریشی صاحب فورن منسٹر وہ سٹنگ اوبر دے وہاں بیٹھے ہو تھے وہ ان کے اندر بھی اتنی سینس نہیں تھی کہ وہ اس پہ انٹروین کرتے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں پرائیم منسٹر آپ کچھ زیادہ کر رہے ہیں اور اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو یہ سامنے جو کیمرہ لگا ہے اس کو بند کروائیں یہ اس طرح ایمبیریس مت کریں ایمبیسیڈرز کو انہی ایمبیسیڈرز نے کل کو جا کے انہی ممالک کے جو وزراء خارجہ ہوتے ہیں ان سے انٹریک کرنا ہوتا ہے ان کے سامنے مملکت سے انٹریک کرنا ہوتا ہے اس طرح انسلٹ مت کریں ایمبی اپنے ایمبیسیڈرز کی ان کی کوئی رسپیکٹ ہے ان کی کوئی عزت ہے وہ کالیفائیڈ لوگ ہیں ایک بار آگے چاہیں اور بھی جو ایشیوز ہیں وہ میں جلدی ہلی میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈیلیز کا اصل ایشیو آتا ہے کہ جی جی آپ کے معاملات جہیں وہ بڑے ڈیلی ہو گئے آپ کے خیال میں صرف ایک ایمبیسیڈر نے وہاں پہ بیٹھا ہویا کہ جناب وہ کوئی کلرک ہے وہ یوں کر کے سائن کرے گا اور کام ہو جائے گا مسئلہ صرف آپ کے ایمبیسیڈر کا نہیں ہے مسئلہ آپ کے ایمبیسیز اور آپ کی جو لوکل ایڈنیسٹریشن یہاں پہ موجود ہے جو لوکل ڈپارٹمنٹس ہیں چاہے وہ انٹیریر کا ہو چاہے وہ تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں جو ڈسکشن ہو رہا ہے اب عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کے جو ایمبیسیڈر ہیں جو دنیا کے دوسرے دیسوں میں ہیں وہ اتنا پرو ایکٹیو نہیں ہیں جتنا انڈین ہیں تو عمران خان کو بھی ایک چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ انڈیا کا آپ ہر چیز میں پاکستان سے کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ بہت بڑے بے بکوف ہیں انڈیا کا کمپیریزن اگر پاکستان کے ساتھ آپ ہر چیز میں کر رہے ہیں انڈین ایمبیسیڈر اگر انڈین ایمبیسیڈر بھارت میں انبیسیڈمنٹ لاتا ہے تو اس کی وجہ انڈین ایمبیسیڈر نہیں ہے اس کی وجہ ہے انڈیا اور پاکستانی ایمبیسیڈر پاکستان میں انبیسٹمنٹ نہیں لا پا رہا ہے اس کی وجہ ہے پاکستان تو عمران خان کو یہ بھی پتا چاہنا چاہیے پتا رہنا چاہیے کہ دونوں کنٹری کی ویلیو کیا ہے دونوں کنٹری میں ڈیفرینس کیا ہے تو یہ مطلب جو اینکر ہے ان کا تو ٹھیک ہے انہوں نے جو بولا تو بولا لیکن ایک چیز یہ بولنا بھول گئے کہ آپ انڈیا کو پاکستان کے ساتھ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے انڈیا کہاں اور پاکستان کہاں نیچے سے وہاں پاکستان کا پاسپورٹ نیچے سے تیسرے یا دوسرے نمبر پہ آتا ہے پہلے پہ افغانستان دوسرے پہ سیریہ تیسرے پہ پاکستان یہ پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو ہے تو آپ کیسے مطلب ایک ایسی کنٹری کو انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کر کے اپنے ایمبیسڈر کو بول رہا ہے کہ آپ پرو ایکٹیب نہیں ہو تو کیا پرو ایکٹیب ہو جا ہے پاکستان کا ایمبیسڈر کیا کر لے گا وہ کیا اکھار لے گا کوئی انبیسٹمنٹ نہیں لہا سکتا کیونکہ اس کے پیچھے جس کنٹری کا جھنڈا ہے اس کے قارن وہ پرو ایکٹیب بھی ہو کر کچھ نہیں اکھار سکتا that's the reality اور یہ ایکسپٹ کرنی پڑے گی پاکستانیوں کو ابھی آپ دیکھ لو یوروپ کی کنٹری کے جو مطلب ایکشن ہو رہا ہے پاکستان کے اگنسٹ کیوں ہو رہے ہیں پاکستان میں فرانس کا جو ایمبیسڈر ہے اس کو نکالنے کی پوری تیاری ہے پاکستان کا فرانس کے ساتھ پورے سمبند ختم کرنے کی تیاری ہے یہاں تک کی ایک ویڈیو میں میں نے اپلوڈ کیا اس میں پترکار بول رہا ہے کہ پاکستان کو فرانس کے اوپر ایٹم ممار دینا چاہیے اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں کون کرے گا انبیسٹمنٹ پاکستان کا دوسمن پاکستان میں کوئی نہیں ہے پاکستان کے خود کے لوگ ہیں اگر کوئی دنیا کے دوسرے دیس میں اسلام کو لے کر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں آگ لگا دیتے ہیں پاکستانی پچپن چھپن ملکوں میں ایک ایسا مسلم دیس ہے جو اپنے ہی لوگوں کو ایمبولنس نکال نکال کر پیٹنے لگتا ہے یہ ہوا ہے recently ہوا ہے ابھی تو حالانکہ پاکستان اس بات کو لے کر بھول گئے ہیں پاکستان تو ابھی انجوائے کر رہے ہیں انڈیا کا کورونا وائرس یہ سیریس ہے انڈیا کا کورونا وائرس پاکستانی بہت انجوائے کر رہے ہیں ہر دوسری تیسری بولٹن میں انڈیا میں ادنی لاس ہے انڈیا میں یہ انڈیا میں وہ یہ پاکستانی میڈیا بہت چل رہا ہے یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں پر جاتے جاتے اگر چینل سبسکرائب کر دیں گے تو میرے دل کو خوشی ہوگی اگر میرے دل کو خوشی ہوگی تو آپ کو definitely خوشی ہونی چاہیے کیونکہ میں آپ کو اتنی محنس سے یہ ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتا ہوں پاکستان کے نیوزز کو سرچ کر کے آپ کے لئے کونٹینٹ کرتا ہوں تو گائیز پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں